محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے سلامی بھائیو آج جو خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ اعلان ہے رضا اکیڈمی کی جانب سے ممبئی سے قائد ملت الحاج محمد سید نوری صاحب نے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ سید نوری صاحب جو کہ بانی رضا اکیڈمی ہے انہوں نے ایک میٹنگ طلب کی تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پانچ اگست کو جبکہ رام مندر ایودیہ کے اندر بنایا گیا اور اس کی پوجہ پاٹ کی جائے گی آج اور پوری دنیا بھر کے اندر غیر مسلم لوگ خوشیاں منائیں گے پٹاکیں پھوڑیں گے دیوالی جیسا تہوار منائیں گے کیونکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا مندر ایودیہ کے اندر بنا دیا گیا یعنی بابری مسجد کو مسمار کرنے کے بعد وہاں پر رام مندر بنا دیا گیا اور آج اس کی شروعات ہو رہی ہے اور یہ سارے لوگ خوشیاں منائیں گے تو الحاج محمد سعید نوری صاحب نے جو تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پانچ اگست سن دوہزار بیس کو جو ہے یوم دعا منائیں سمجھ رہے ہیں یعنی دعا کریں اب دعا کیا کرنا ہے دعا سارے لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ بابری مسجد کی بازیابی کی سبیل پیدا فرمائے اللہ تبارہ کا وطالعہ ہمیں پھر سے بابری مسجد جو ہے عطا فرمائے اور دیگر مساجد کی پروردگار حفاظت فرمائے اور قرآنہ جیسے محلک بیماری اور بلہ سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے بے روزگاری اور تنگ دستی سے چھٹکارا عطا فرمائے اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے ملک بھارت کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے سمجھ رہے ہیں تو یہ سب ہی مسلمانوں کو یہ دعا کرنا ہے تو پانچ اگست ہے آج تو دو بہر دو بجے کے بعد یعنی نماز زہر ادا کرنے کے بعد آپ جہاں پر بھی ہوں چاہے آپ اپنی دکان میں ہوں مکان میں ہو حافظ میں ہوں یا جو لوگ مساجد میں یا مدارس میں یا آپ خانقہ میں ہوں یا مزارات پر ہوں آپ گویا کے جہاں پر بھی ہوں سمجھ رہے ہیں جہاں پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے کے بعد میں یہ دعائیں آپ کو ضرور مانگنا ہے ان دعاوں کا آپ کو احتمام ضرور کرنا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے جو ہدایات جاری ہیں ان کو ملہوز رکھیں اور کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے حکومت کی ہدایت کی خلاف ورزی ہو اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ نہ جانے کتنے مسلمان بھائی اور ہماری سلامی بہنیں وہ ہیں کتنے نیک لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ دعا کر دیں تو پروردگار کائنات ان کی دعا کو نہیں ڈالتا ہے ان کی دعا اللہ رب العصد قبول فرما لیتا ہے تو سارے لوگ زہر کی نماز کے بعد میں دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے